بسم اللہ الرحمن الرحیم مواقع پیدا کرنے کی جو کوشش اب جاری ہے اس کے لیے مارکٹیں کھل رہی ہیں اور جس طریقے سے اس کا ریسپونس آگے آ رہا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا شپا نہیں ہے لیکن آج یہ سوال نہیں ہے آج سوال یہ ہے کہ کرونا وائرس کے لیے جو ہارٹ سپوٹس جو شروع میں بنے تھے ان کا تذکرہ اور ان کو لے کے دین پہ حملہ کرونا وائرس جب شروع ہوا تھا تو دو جگوں سے ہارٹ سپوٹ بنے تھے جن میں سے ایک تھا تافتان بورڈر جہاں سے ایران سے ظاہرین کی ایک بڑی تعداد پاکستان میں آ رہی تھی پاکستان کی ریکویسٹ کے باوجود ایران گی آثورٹی سے کہ ان کو نہ ابھی بھیجیں وہیں ان کو کارنٹین کر دیں ایران نے ان کے ایگزٹ سٹیمپ ان کے پاسپورٹس پہ لگا کے ان کو بورڈر پہ کھڑا کر دیا تو پاکستان بحالت مجبوری ان کو لینے کے اوپر مجبور ہو گیا اور اس وقت جو ان کو ٹھیک لگا انہوں نے وہ کیا والیدہ بات ہے کہ اس معاملے کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا اور وہاں پہ بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا لیکن بہرحال وہ ہوا وہ ایک بہت بڑا انفلو تھا کیونکہ تافتان پہ بھی ہزاروں لوگ آئے کٹھے ہوئے اور جس میں کیونکہ وہاں ٹیسٹنگ نہیں تھی تو ٹیسٹنگ کی وجہ سے انیشل فیز میں نہیں تھی تو اس کی وجہ سے کورونا وائرس وہاں پہ کافی لوگوں میں پھیلا اور پھر وہی سے ہی لوگ اپنے اپنے صوبوں میں جب ٹرانسفر کیے گئے تو وہاں تک بابا زیادہ پھیلی نمبرز کی بات ہو رہی ہے وہ ایک بڑا ہاتھ سپارٹ تھا دوسرا بڑا ہاتھ سپارٹ تھا تبلیغی جماعت رائیونڈ اشتماع کے اوپر یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اور وہاں پہ ہونے کے ساتھ ہی بہت سارے لوگ جب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے وہ ایک بہت بڑی وجہ بنی کہ کورونا وائرس کے بڑے بڑے ہاتھ سپارٹ پورے ملک میں مختلف جگہوں سے نہیں کرنا شروع ہوئے اسلام آباد میں دو یا تین ایسی جگہیں تھیں جن کو پورا سیل کرنا پڑا کیونکہ وہاں پہ اسی تبلیغی جماعت سے ایک اچھی بڑی تعداد لوگوں کی آکے مدرسوں میں آئی اور مدرسوں میں آنے کے بعد اسی مدرسے کے پندنا سے بیس لوگوں میں کیسز آئے جس کی وجہ سے ان کو مدرسہ بھی سیل کرنا پڑا وہاں پہ سینکڑوں لوگ جو موجود تھے ان کے بھی ٹیسٹ کرنے پڑے جن میں سے پوزیٹیو کیسز آئے اور ایریاز بھی سیل کرنے پڑے کیونکہ ان پہ شک یہ تھا کہ وہ جگہ جگہ پھیلائیں گے یا پھیلات چکے ہوں گے جان بجھ کے نہیں انجانے میں اس کے بعد بات ہوئی کہ جس طریقے سے یہ بڑھا ہے تو رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تھا اور رمضان کے مہینے میں تراویہ کی بات ہو رہی تھی اور تراویہ سے پہلے بھی مسجدیں بند کرنے کی بات ہوئی جس کے اوپر اچھی خاصی لمبی بحث چلی حکومت کا اور ایک ویسے جو ایک ماننا تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ مسجد میں زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے اور جمعہ نماز پڑھنے اور اس کے بعد رمضان کے مہینے میں تراویہ پڑھنے آتے ہیں تو اسی وجہ سے ان کو وہاں پہ سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین نہیں کروائی جا سکے گی اور کیونکہ وہاں سے ایک شک تھا کہ جتنی بڑی تعداد مسجدوں کی پاکستان میں ہے وہاں سے یہ معاملہ آگے بڑھ جائے گا اور یہ کیسز لوکل ٹرانسپیشن کے بہت جلدی اور بہت وائٹ سپیڈ بہت بڑے ایریا میں پھیل جائیں گے جن کو ٹریک کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا جب یہ بات کی گئی تو اس میں مذہبی طبقہ سامنے آیا اور مذہبی طبقے نے کہا کہ یہ بات ان کی سمجھ سے باہر ہے کیونکہ ان کے مطابق نماز تو ہوگی ہوگی مسجد بند ہو ہی نہیں سکتی مسجد کھلے گی ہی کھلے گی اور اس چیز کو انہوں نے کہا کہ یہ حکومت دین پہ حملہ کر رہی ہے مذہبی لوگوں پہ حملہ کر رہی ہے مدرسوں پہ حملہ کر رہی ہے اجتماعات پہ حملہ کر رہی ہے تو انڈیریکٹلی یہ اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے مفتی منیب الرحمان جانیمانی حصیت ہستی ہیں اور ایک بڑا نام ہے ان کا ان کو میں نے خود ایک ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے سنا جس میں وہ بہت ہی غصے میں بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ آکے مسجدیں بند کر سکتی ہے تو وہ کوشش کر لے اس کے ریاکشن کے لیے بھی تیار رہے ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر اسٹیٹ اپنی اتھاریٹی سے مسجدوں کو سیل کرنا چاہتے تو جائے کر دیں اس کے نتائج کو بھی مد نظر رکھ لے ضرور یہ ایک چھپیوی دھنکی تھی اس سے پہلے وہ یہ بھی کہہ چکے تھے کہ ہم جیسے لوگ داڑی بارے لوگ مولوی لوگ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ پر چلتے ہیں اللہ کا پیغام آگے پھیلاتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو معنی یہ دین پہ حملہ ہے اس وقت بھی دین پہ حملہ کہا گیا اس کو مولوی حضرات کی طرف سے اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں آگے جا کے کیونکہ یہ دینی معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو لے کے پاکستان کی ہسٹری میں بہت بڑے بڑے مسئلے بن چکے ہیں ہمارا کیاپٹل چودہ پنگہ دن کے لیے بند ہو چکا ہے قتل و غارت ہو چکا ہے اور وہاں پہ بہت کچھ ایسے معاملات ہو چکے ہیں اسی وجہ سے اس کو گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں ایک کامپرمائزنگ پوزیشن کے اوپر آنا پڑا لیکن بہرحال مسجدیں کھلیں اور ایک ایس او پیس ڈیفائن کی گئیں حملہ اس وقت بقول مولوی حضرات کے دین پہ تھا اس کے بعد کل کچھ ہوا کل یوم علی تھی اور یوم علی کے جلوس نکلتے ہیں پورے پاکستان میں اس طفعہ لوگ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے ہم بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ یہ پالسی ٹھیک ہے کہ آپ نے کرونا سے لڑنا ہے کرونا کے بڑھاوے کو اور اس کے پھیلاؤں کو روکنا ہے تو اس کی وجہ سے کسی طرح کی بھی پبلک گیادرنگ اگر وہ اوپن کی جاری ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے اور اسی وجہ سے مسجدوں کو ایس او پیس دی گئی ہیں اور ساتھی اور معاملات بھی کیا جارے ہیں اس سے بچنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں یہ پرسیشنز شاید نہ ہوں لیکن ہوا کچھ اور بڑے بڑے جلوس نکالے گئے پورے پاکستان میں نکالے گئے صبح سے لے کے شام تک نکالے گئے اور ان کے اندر ایک بہت بڑی اٹینڈنس لوگوں کی موجود تھی سوشل ڈسٹینسنگ تو دور شاید کرونا کے معاملے میں ایسا لگا کہ وہاں جتنے لوگ موجود تھے ان کو شاید معلومی نیتہ کسی نے بتایا ہی نہیں تو وہ تو مذہبی جذبے سے باہر نکلیتا ہے اس کے اوپر بھی جب کرٹسائز کیا گیا اور تو لوگوں نے آ کے وہی بات دوبارہ کر دی ایک بحث ہوئی چھوٹی سی اور اس بحث میں کہا گیا کہ جب یہ کہا گیا کہ حکومت کو شکریہ ادا کر دے نظر آئے کچھ لوگ کہ آپ نے سیکیورٹی پر فراہم کی مذہبی جلوس کو یا مجالس کو اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ اگر سوال کیا گیا کہ وہاں کوئی ایسا پیس فالو نہیں کی گئی وہاں پہ کرونا نہیں پھیل سکتا کیا کتنی بڑی تعداد باہر آتی ہے اور ہر سال آتی ہے اس سال بھی وہ باہر نکلی یہ جانتے ہوئے کہ کرونا وائرس موجود ہے لوگوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں 38000 سے زیادہ کیس ہو چکے ہیں 800 سے زیادہ لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں تو کتنا بندہ اگر وہاں پہ دس فیصد بھی کیونکہ یہ ایوریج ہے ہماری تو دس فیصد کے تعداد بھی اگر لگا لیں تو کتنے بڑی تعداد لوگوں کی افیکٹ ہوئی ہوگی اور آگے چل کے وہ کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے ایسی چیز کو لے کے اوپر بھی جو ہے وہ کہا گیا کہ جب دین کی بات آئے تو کرونا وائرس سیکنڈری ہو جاتا ہے اس کے کرٹیسزم بھی جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے آگے گھوم کے اور یہی بات سوشل میڈیا پہ ابھی بھی چل رہی ہے کہ لوگوں نے گھوم کے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ غلط کیا لوگوں نے اس کو جسٹیفائی کیا کہا کہ یہاں پہ بھی ویسی ہی ایس اوپی فالو ہو رہی تھی جیسی مارکٹوں میں ہو رہی ہے وہاں پہ بھی ایسی ہی ایس اوپی فالو ہو رہی تھی جیسے گلی محلوں میں ہو رہی ہے کیونکہ گلی محلوں میں اور مارکٹوں میں بھی ہم نے کوئی ایس اوپی فالو نہیں کی گورنمنٹ جو بھی کر لے عوام کی اپنی سوچ ہے اپنی عقل ہے اور وہ اسی حساب سے چلتے ہیں اور چل رہے ہیں کرونا وائرس اسی وجہ سے بہت تیزی سے پاکستان میں پھیل رہا ہے مسئلہ دوبارہ دین کہا گیا پہلے جب برائیونڈ اجتماع ہوا اس کو لے کے بھی جو سوالات کیے گئے تو کہا گیا دین پہ حملہ ہے ابھی بھی یومِ علی کے جلوس کو لے کے اگر سوال کیا جائے تو یا تو آپ کے اوپر مذہبی حملہ ہو جائے گا یا پھر کہا جائے گا کہ یہ دین پہ حملہ ہے ہم اس بحث میں زیادہ گھسیں گے تو کہیں نہ کہیں بہت سنسٹیو ماملہ ہو جائے گا لیکن کچھ چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں جو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ دین کو ٹارگٹ کرونا وائرس نے نہیں کیا انسانوں کو کیا ہے کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیل رہا ہے وہاں پہ بھی جہاں کرسچن ہیں وہاں پہ بھی جہاں یہودی ہیں وہاں پہ بھی جہاں مسلمان ہیں وہاں پہ بھی جہاں ہندو ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے وہاں پہ بھی ہر جگہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے اور اس کا ٹارگٹ مسلمان نہیں ہے تو دین کے اوپر یہ حملہ کیسے ہو جاتا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے جتنی کمزور گورنمنٹ پالسی ہیں اپنی بناتی جا رہی ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اس کا رسپونس ان کے موں کو آ رہا ہے کل جس طریقے سے ان کی مینجمنٹ تھی وہ بھی سامنے آئی میرا پوائنٹ صرف ایک ہے وہ یہ کہ دین کو اس وائرس کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دین کی لڑائی نہیں ہے یہ انسانوں کی لڑائی ہے دین آپ کا ایمان بختہ رکھتا ہے آپ کو جڑے رکھتا ہے لیکن آپ کو اللہ تعالی نے دماغ دیا ہے عقل دی ہے سوچ دی ہے اور سمجھنے کی طاقت بھی دی ہے ہم کہیں نہ کہیں لوگوں کے حقوق حقوق العباد اور لوگوں کا احساس بھول کے ہم دین کے رسے چلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی ایسے جذبات میں جن کا شاید ہم شاید خود بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جسٹیفیگیشن میں نے جب کل دیکھی تو میں حیران تھا کہ میں نے جب کسی سے کہا کہ اگر آپ باہر نکلے ہو اور آپ یہ مجھے ریزن دو گے کیونکہ مارکٹیں کھل گئی ہیں کیونکہ مسجدوں میں لوگ جا رہے ہیں کیونکہ لوگ باہر نکل رہے ہیں کیونکہ گلی محلوں میں کوئی ایسے پی فالو نہیں کر رہے تو پھر ہم کیوں کریں ہم تو نکلیں گے باہر ایک چیزی یاد رکھیں two wrongs do not make one right جب آپ اس طرح کی excuses دیں گے کہ آپ نے جو کیا وہ اس لئے ٹھیک ہے کیونکہ دوسرے نے بھی کیا یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسی ہماری آج کی گورنمنٹ یا کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے بیٹھتی ہے یا وہ نہیں کہتے ہیں کہ تم نے یہ غلط کام کیا یہ چوری کی تو وہ کہتے ہیں ہاں انہوں نے بھی کی تھی جو ان سے سوال کرتا ہے وہ اسے گھما کے واپس پوچھیں تم نے بھی کی تھی کہیں نہ کہیں وہ یہ imply کر رہے ہوتے ہیں کہ تم بھی چور تھے تھے اس معاملے کو لے کے اور اگر ہم بھی اسی لئے کو لے کے ڈیلیبرٹلی انٹینشنلی غافل ہو گئے ہیں تو مسئلہ کیا ہے مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوچ بہت محدود ہو گئی ہے اور ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا مسئلہ اپنے لئے اور لوگوں کے لئے اور اپنے ہی پیاروں کے لئے ہم کر رہے ہیں کھڑا کیونکہ کہیں نہ کہیں ہماری گورنمنٹ یہ احساس دلاتی ہے کہ ابھی تو یہاں کچھ نہیں ہوا دنیا میں جو ہو رہا ہے بیسا یہاں نہیں ہو رہا مت بھولئے کہیں آپ کو یہ گورنمنٹ کبھی کہے گے نہیں لیکن یہ ذہن میں رکھیے اپنی اکل استعمال کیلئے کہ یہ آپ کی ساری حرکات جو ہیں یہ لوگوں کی جان خطرے میں ڈالیں گی اور ڈال رہی ہیں اور دین کا تعلق اس سے نہیں ہے یہ ایک وبا ہے میں مانتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو ایک سیکنڈ میں اس کو ختم کر دیں گے لیکن ہم اتنے غافل نہیں ہو سکتے جتنے غافل ہم ہو رہے ہیں ہم اپنے آپ کو ہی بتا رہے ہیں کہ تم غلط تو میں بھی غلط کوئی فرق نہیں پڑتا اس تعلاب میں سارے ہی گندے ہیں تو ہم بھی صحیح اور اس میں دین کو لا کے آپ صرف اپنے آپ کو ایک ریلیجس پروٹیکشن دینے کی کوشش کرتے ہیں چاہے وہ پہلا والا معاملہ ہو چاہے وہ کل والا معاملہ ہو اور یہ معاملہ دین کی فالوئنگ تو کم از کم نہیں ہے یہ دین کی منپلیشن ضرور ہے یہ وہی ایلیمنٹس ہیں جو دین کو رام استعمال کر کے لوگوں کی جان لے لیتے ہیں کل بھی ایسے واقعات ہوئے جب میں نے یہ سوال کیا کہ آپ جب نکلے بہار تو آپ کو یہ کیوں نہیں اندازہ ہوا کہ یہ کرونا وبا ختم نہیں ہو گئی ہے پھیلے گی آگے تو مجھے کہا گیا کہ وہاں پہ ایک امام بارگاہ میں نعرے لگے اور ہمارے خلاف نعرے بھی لگے اور حملہ بھی ہوا اور وہ بڑا ایس او پی فالو کر رہے تھے دیکھئے ایک معاملے کو ایک لے کے چلے گی تو آپ کی اکل بھی صحیح طریقے سے کام کرے گی بہان عبازیاں ہیں یہ ساری اگر حملہ ہوا غلط ہوا نہیں ہونا چاہیے جو حملہ کیا اس نے غلط کیا اس کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ یہ حملہ آور دہشتگردوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اس کو پہلے سمجھ لیں تو بہتر ہے کیونکہ یہ دین کے ٹھیکے دار جو ہر بات کو اپنے چہرے اپنے بناوٹ اور اپنے دین کے اوپر حملہ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں گے تو ان کے اپنے مفادات اس میں آپ کو کلیر نظر آئیں گے ریلیجس ایکسٹریمزم پھیلانے کی کوشش دوبارہ شروع ہو چکی ہے اور ایک اچھا وبال لگنے والا ہے جس میں لوگ اب آ کے کہیں نہ کہیں یہ سوال کری بیٹھیں گے کہ جب وہ کھل گئے تو ہم کیوں نہیں جب مسجدیں کھل گئیں اور وہاں ترابیاں چل رہی ہیں وہاں سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہم نے اگر جلوس نکال لیا تو کیا ہو گیا اگر مارکٹیں کھل گئیں ہیں وہاں ایس اوپیز آپ فالو نہیں کروا سکتے تو آپ کو ہم پہ ہی کیوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دین پر حملہ کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ یہ دین پر حملہ نہیں ہے اور ہمیں یہ خود سمجھنے کی ضرورت ہے حکومت کی طرف دیکھیں نہیں جس خاموشی سے کل کا دن نکلوا دیا گیا اور اس کے اوپر ایک سوال کہیں کھڑا نہیں ہوا اس سے کہیں نہ کہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اندر کھاتے ہیں کچھ نہ کچھ اوری معاملات چل رہے ہیں دین کو لے کے مذہب کو لے کے جس طرح ہے کہ ہماری سٹریندھ ہمارے لوگوں کی طاقت موجود ہے اس طاقت کو لے کے اپنا زور اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر مولویوں نے کچھ بولا اور آپ کو کامپرمائز کرنا پڑا تو ہمارے سامنے بھی آپ کو جھکنا ہی پڑے گا کیونکہ ہم بھی اتنے ہی اگنورنٹ ہیں جتنے وہ ہیں ہم بھی اس وعبات سے اتنے ہی غافل ہیں جتنے وہ ہیں ہم بھی اسی تعلاب میں ہیں جس میں وہ ہیں اور اس تعلاب میں تو سمکندے ہیں میری بات کوئی بری لگی ہو تو معذرت لیکن یہ بہت ضروری تھا کہ یہ سمجھائیں کہ یہ وبا کسی مذہب کو ٹارگٹ نہیں کر رہی ہے یہ وبا انسانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے نہوں مدبھولئے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ازان دی جاتی ہے کہیں نہ کہیں یہ تھیوری بھی ہے کہ بچہ انسان پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جا کے وہ مسلمان شیعہ سننی کرسچن ہندو کچھ بھی اس کو بننا ہوتا ہے وہ اس کے کان میں جو آواز آتی ہے وہ اس کے بعد بنتا ہے انسان پیدا ہوتا ہے اور انسان کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کو ہم بھول کے دین کے حقوق کو زبردستی ایک ایسے معاملے میں گھسانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج اگر ہم نہیں سمجھے تو یہ معاملہ بڑھے گا اور یہی لوگ آپ کا دماغ اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ہم ٹھیک ہیں یہ لوگ غلط ہیں اور جو غلط ہے اس کو مار دو ٹارگٹ کر دو تھوڑا سا اپنے دماغ کا استعمال کیجئے لوجکلی آئیں گے تو نہ صرف آپ کا دین آپ کا ایمان مضبوط رہے گا اپنی جگہ پہ رہے گا آپ کا شعور بھی زیادہ ہوگا اور آپ جاہلیت کے طرف نہیں جائیں گے شکریہ موسیقی